بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں بابر حیات شو کرکٹ کی خبروں سے کرکٹ کی اپ ڈیٹ سے کرکٹ کی ڈیولپمنٹ سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا کی نوجوان ٹیمیں یعنی یوت ٹیمز انڈر نائنٹین ٹیمز اب ایک دوسرے کے ساتھ مدے مقابل ہونے جا رہی ہیں ایشیا کپ انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ 2019 میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے ہفتے کے روز یعنی سات ستمبر 2019 کو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے یہ میچ سٹارٹ ہوگا آپ کے علم ہے کہ شرلنکا میں اس وقت ایشیا کپ ٹورنمنٹ جاری ہے جس میں آٹھ ایشیای ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدے مقابل ہیں ان میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شرلنکا افغانستان یو اے ای نیپال اور قویت کی ٹیمیں شامل ہیں اگر آپ کو ابھی تک ہونے والے میچز کا ریکیپ میں بتاؤں تو جناب پہلے دن جو دو میچز ہوئے تھے یعنی پانچ ستمبر کو جو دو میچز ہوئے تھے ان میں ایک میچ تو انڈیا نے قویت کو ہرا کر اس میں کامیابی حاصل کی ساتھ وقتوں سے شکست دی انڈیا نے قویت کو اور جو دوسرا میچ تھا اس میں سٹانشنگلی پاکستان کو بڑی ہی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان کے خلاف پاکستان صرف پاکستان کی ساری ٹیم صرف اٹھتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس حوالے سے جب میں نے ٹیم ذرائع سے بات کی کہ جناب کیا ہو گیا وہاں پر کہ آپ کی ساری کی ساری ٹیم صرف اٹھتر رنز پر آؤٹ ہو گئی تو مجھے پیغام یہ ملا کہ کیوں کہ میچ میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی اور اس وجہ سے وکٹ گیلی ہو گئی تھی اور وکٹ نے بہت عجیب و غریب طریقے سے بہیو کیا ہے بعد میں جس کی وجہ سے ہم یہ میچ جیت نہیں پائے ہماری ٹیم اس وقت کیا سوچ رہی ہے آپ کو اندر کی خبریں بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے دے آر ریلی ایکسائٹڈ آباؤٹ پاکستان اینڈیا میچ اور ان سب نے یہ کہا ہے اس ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جناب انشاءاللہ ہم انڈیا کو ضرور شکست دیں گے دوسری جانب انڈیا کی بھی ایک تگلی ٹیم دکھائی دے رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا آپ کو پتا ہے کہ پروپر سیٹ اپ ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کی ٹیمیں بنتی ہیں اور ان کا جو دومیسٹک سٹرکچر ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت سٹرونگ ہے تو وہاں پر زبردست کھلاڑی سامنے آتے ہیں انڈر نائنٹین میں خیر ہمارے ہاں بھی اچھے آتے ہیں پروپر ڈومیسٹک سٹرکچر نہ ہونے کے باوجود لیکن انڈیا کی ٹیم بھی تگلی ٹیم ہے اب آگے چل کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروبیبل پلینگ الیون کل کے امپورٹنٹ میچ میں کیا ہو سکتی ہے پاکستان بائی دہوے ابھی تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکا پاکستان کو آگے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے یعنی کل اور اس کے بعد پھر نو تاریخ کو پاکستان کو اپنا آخری میچ قویت کے خلاف کھیلنا ہے تو اب اگر پاکستان کو اس ٹورنمنٹ میں اپنی جگہ بنائے رکھنا ہے اور سیمی فائنل میں پاکستان کو کوالیفائی کرنا ہے تو جناب پاکستان کو انڈیا کے خلاف یہ میچ جیتنا پڑے گا اچھے طریقے سے جیتنا پڑے گا کیونکہ پاکستان پچاسی رن سے ہارا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بہت برا ہو گیا بلکل ویسے جیسے پاکستان جب ویسٹ انڈیز سے ہارا تھا ورلڈ کپ ٹونٹی نائنٹین میں تو پاکستان کو جو جھٹکا اس وقت لگا تھا آخر تک پاکستان اس کو ریکاور نہیں کر پایا بلکل اسی طرح کا جھٹکا پاکستان کو لگایا کیونکہ صرف انیس ویں بیس ویں اوور میں پاکستان کی ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی حالانکہ یہ چھیالیس آور کا میچ تھا ایک سو چونسٹ رنس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں ہو پایا اور پاکستان کی تمام ٹیم سیونٹی ایٹ رنس پر آؤٹ ہو گئی تو پاکستان اگر ہم دیکھیں پاکستان کا جو رن ریٹ ہے نیٹ رن ریٹ وہ بہت برا ہے سو اس وجہ سے پاکستان اگر یہ سوچے پاکستانی شائکین اگر یہ سوچیں کہ وہ افینٹ بٹ والی سیچویشن میں ہم آگے چلے جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے پاکستان کو اپنے اگلے دونوں میچز جیتنے پڑیں گے انڈیا سے بھی جیتنا پڑے گا اور پاکستان کو جو ہے وہ قویت سے بھی جیتنا پڑے گا اور پھر یہ بھی دعا کرنی پڑے گی کہ کم از کم جو افغانستان ہے وہ اگلے دو میچز ہار جائے جو کہ مجھے تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو پاکستان کا گروپ ہے اس میں پاکستان انڈیا ہیں اور ایک میچ اگر افغانستان انڈیا سے ہار جاتا ہے اور ایک میچ وہ قویت سے جیت جاتے ہیں تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا آج جو ہے وہ سری لنکا نے شکست دے دی ہے سری لنکا کا آج نیپال کے ساتھ میچ تھا تو سری لنکا نے نیپال کو شکست دے دی ہے تو جناب یہ سیچویشن ہے اب میں آپ کو پاکستان کی جو پرابیبل پلائنگ الیون ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں محمد حارس حیدر علی اور اس کے علاوہ فہد منیر روحیل نظیر اور اس کے علاوہ عرفان خان نیازی بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں قاسم اکرم ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں جناب اور اس کے علاوہ ٹیم میں شامل ہوں گے آمیر علی اباس آفریدی نسیم شاہ محمد وسیم جونئر لاسٹ میچ میں انہیں اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا اور عبدالواحد اور عرفان خان نیازی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ پاکستان کی پرابیبل پلائنگ الیون ہو سکتی ہے اور اگر ہم انڈیا کی پلائنگ الیون کی بات کریں تو انڈیا نے جو پلائنگ الیون کویت کے خلاف کھلائی اور جس میں انہوں نے جو میچ ہے وہ بڑی باس آسانی ساتھ وکٹوں سے جیتا اس میں سووید پرکار پر پارکر معاف کیجے گا اس کے علاوہ ارجن آزاد ہیں نیحال ودھارہ ہیں اور اس کے علاوہ دھرو جرل ہیں یہ ان کے کپتان ہیں وکٹ کیپر بھی ہیں اور وکٹ کیپر کیپٹن ہے ان کے سمجھ لیے جیسے ہمارے روحیل نظیر ہیں اس کے علاوہ جناب ٹیم کا حصہ ہوں گے آہ سوشانت راوت اور اس کے علاوہ تلک ورما ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور آہ اس کے علاوہ اتھاروہ آہ ماف کیجئے گا کچھ نام جو ہیں وہ ممکن ہے میں غلط لے رہا ہوں اتھاروہ یہ بھی نام ہے ایک پلیئر کا اس کے علاوہ آہ پرنک تیاغی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ ودیادر آہ آہ پٹیل یہ بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں پرابیبل الیون میں اور آکاش سنگھ اور پنکج یادو یہ بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں تو جناب یہ پرابیبل پلائنگ الیونز ہیں انڈیا اور پاکستان کی انڈیا اور پاکستان کے اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں تو پاکستان کو انڈیا کے خلاف کوئی اتنا زیادہ ایج حاصل نہیں ہے ایشیا کپ میں لیکن پاکستان کی جو انڈر نائنٹین ٹیم ہے وہ انڈیا کو ایشیا کپ میں بھی اور ورلڈ کپ جو ہوتا ہے آئی سی سی کا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ اس میں کئی بار شکست دے چکی ہے اور ایک بار تو وہ ورلڈ کپ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے فائنل میں پاکستان نے شکست دی تھی انڈیا کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں اور اس ورلڈ کپ میں ہمارے انڈر نائنٹ کے تین کے کپتان کون تھے بھلا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ہمارے کامنٹس کے سیکشن میں کہ جو ورلڈ کپ پاکستان جیتا تھا جس میں انور علی نے بڑی شاندار بالنگ کی تھی اور حیران کر دیا تھا دنیا کو ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی کپتانی کون کر رہا تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں یہ جو ورلڈ ایشیا کپ ہو رہا ہے یہ سپیشلی ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کو نیکسٹ یئر اپریل میں ورلڈ کپ جو آئی سی زی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہے وہ بھی کھیلنا ہے تو اس کی تیاری کے سلسلے میں یہ ایشین ٹیموں کے لیے بڑا اہم موقع ہے کہ وہ یہاں پر پرفارم کریں اور اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو انسپائر کریں اب اس میچ کو لائیو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ پچھلی بار بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے پچھلے میچ میں کہ بابر بھائی لائیو کیسے دیکھیں کچھ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ سکور کارڈ لائیو چلایا ہوا تھا اور میں تو یہی کہوں گا کہ لوگوں کو بے وکوف بنایا ہوا تھا تو یہ تو مناسب نہیں ہے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ وہ کہاں سے سکورز کی اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں لیکن یہ میچ بھی آپ لائیو نہیں دیکھ پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لائیو میچز صرف ایشیا کپ کے جو میرے پاس اب تک کی خبریں ہیں کہ سیمی فائنلز اور جو فائنل ہیں وہ لائیو آئیں گے جو کہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہے بارہ کو سیمی فائنلز ہیں اور چودہ ستمبر کو جو ہے وہ پھر فائنل ہوگا تو سیمی فائنلز دونوں ایک دن ہی ہیں اب ان دونوں میں سے اگر کوئی دکھائے گا تو پھر ظاہری بات کوئی ایک ہی سیمی فائنلز دکھائے گا اب ان دونوں جو گروپس ہیں گروپ اے اور گروپ بی گروپ اے میں شامل ہیں جناب پاکستان انڈیا افغانستان اور کوئیت اور گروپ بی میں شامل ہیں سرلنکا بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ نیپال اور یو اے ای یہ ٹی میں شامل ہیں تو اب جو دونوں گروپس کی ٹاپ ٹو ٹیمز ہیں یہ آپس میں سیمی فائنلز کھیلیں گی یعنی گروپ اے کی جو ٹاپ ٹیم ہے وہ گروپ بی کی ٹیم نمبر ٹو کے ساتھ اور اسی طرح گروپ بی کی جو جو ہے وہ ٹاپ ٹیم ہے وہ گروپ اے کی نمبر ٹو ٹیم کے ساتھ یہ کمبینیشن بنے گا یعنی کرس کروس اس طرح کا کمبینیشن جس پر ہم کہتے ہیں کرس کروس ارینجمنٹ اس کے تحت یہ سیمی فائنلز کھیلے جائیں گے لیکن کیا پاکستان انڈیا کو شکست دے پائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ میری پرڈکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان انڈیا کو اس میچ میں ہرا دے گا آپ کا کیا خیال ہے آپ کی پرڈکشن کیا ہے اور اپنی پرڈکشن سے ضرور مجھے آگاہ کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں کون سا کھلاڑی کتنے سکور کرے گا کیا آپ تیار ہیں اس بڑے میچ کو فالو کرنے کے لیے اگر تیار ہیں تو میرے ساتھ رہیے میرے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کر دیجئے کیونکہ میچ کے دن میں آپ کو وقتاً فوقتاً میچ کے امپورٹنٹ مراحل سے آگاہ کرتا رہوں گا تو فل ڈے کوریج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی تب تک کے لیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی